نمازوں کی پابندی کرو ایک آدمی بھینس پلتا تھا ایک آدمی کے بہت سارے بھینس تھے تو امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ تو زندگی بھر بھینس کے چکر میں رہ جائے گا نماز تو پڑھ نماز تو پڑھ نماز تو فرض ہے نا نماز کسی بھی حالت میں کسی کو پر محب نہیں ہے تو امام صاحب نے سمجھایا اللہ کا بندہ نماز پڑھ وہ بولے کہ حضرت کیا کرے ہم کو تو فرصتیں نہیں ملتی ہیں وہ اتنی بھینس ہے نا وہ چالہ کھلاؤ دھنا کھلاؤ بات لے کے جاؤ وہاں سے آؤ بہنو گوبر اٹھاؤ اسی میں دن ختم ہو جاتا تو حضرت نے کہا کہ اللہ کا بندہ اگر تو نماز پڑھے گا نا فائدے ہی فائدے ہیں تو بھینس والا بولا کہ کیا فائدہ ہے بولیے کیا فائدہ ہے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اگر تو نماز پڑھے گا نا تو تیری بھینس دودھ زیادہ دے گی بھینس دودھ بھینس دودھ زیادہ دے گی یہ بیچار اللہ اللہ جمعہ گیا ایک دم نہایا دھویا گسل کیا اور ٹھیک فجر کی نماز پڑھا آ کے فجر کی نماز پڑھا اور فجر کی نماز پڑھ کے دھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھینس اس کی مر گئی بولا اللہ یہ کون نماز بھی ہے ان نماز شروع کرنا بھینسیں مری گئی ہو امام صاحب کے پاس گیا اگر کہ امام صاحب یہ کیا ہو گیا میں نے ابھی فجر کی نماز پڑھی میری ایک بھینس مر گئی تو امام صاحب نے سمجھایا کہ سنو اللہ تمہارے تم کو آزمائش ملے رہا ہے اللہ تم کو آزما رہا ہے کہ تم کہیں گھبراتو نہیں رہے بولا نہیں ہم گھبرانے والے نہیں ہیں بولا پھر نماز جانے رکھو زہر پڑھا پھر ایک بھینس مر گئی بولا لے باہ پھر امام صاحب کو دورہ دورہ گیا بولا حضرت یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ میں اس لئے ہم نماز پڑھتے تھے دو بھینس ختم ہو گئی تو حضرت نے سمجھایا کہ بیٹا تم ہمت ہار دی ہو کیا بولا نہیں ہمت نہیں ہارے بولا اللہ تم کو آزما رہا ہے انتہان لے رہا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ سبر کرتا ہے کی نہیں کرتا بولا ایک دم سبر کرے گا اثر پراتی شریف بھینس مر گئی کیا بھینس مر گئی تین بھینس مر گئی بھینس جو مر گئی نا تو اس کا بچہ جو تھا نا بھینس کا اب وہ ماں مر گئی تو چلائے گا گا نہیں چلائے گا ماں دکار مار کے چلائے رہی ہے چلائے رہی ہے تین بھینس بھلا بھولا گئی زیادہ چلے لے لیتے بی نفل پر اوٹ تو ہوں چلو جو فرض پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو نفل کے تم کام ہو دو نفل پڑھیں گے تم بھی ٹپک جاؤ چلانا بن کرو جاتے چلانا مات اب قربان جاؤ نماز تو دینا چاہتی ہے میرے بچوں نماز نوازنا چاہتی ہے نماز نوازنا چاہتی ہے نماز کو اپنی زندگی میں لاؤ نماز جیسا عمل کو زندگی میں لاؤ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ اگر ہوگی تو نماز کی ہو کس کی پوچھ ہوگی نماز کبھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک ہوش و حواس میں آپ ہیں اس وقت تک نماز الحمدللہ بیٹھ جائے لے لیے حضرت لے لیے ناشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھ جائی آپ ہاں بیٹھ جائے انشاءاللہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے اے بیٹھ جائے بیٹھ جائے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھو میرے بچوں نوجوانوں اور قربان جاؤ نماز پڑھنے والے کا مقام بڑا حالہ ہے نماز نمازی کا مقام بڑا حالہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر میں نماز پڑھنے والے کی محبت کو بسا دیتا ہے محبت کو ڈال دیتا ہے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے رات میں نکلا تحجد پڑھنے کے لیے نکلا نماز پڑھنے کے لیے نکلا اججائی صحیح گھر سے نکلا کچھ دور چلا ٹھوکر لگی گیرا ٹھوکر لگی گیر گیا کپڑا خراب ہو گیا اٹھ کے بیٹھا کپڑا خراب ہو گیا بولا یہ کپڑا کیچر لگ گیا آپ مسجد کیسے جائیں گے لوٹ کر گھر آیا لوٹ کر گھر آیا گسل کیا کپڑا بادلا پھر مسجد کے طرف نکلا بھائی پھر مسجد کے طرف بھائی ادھر جہان دو اے بیٹا اے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تم لوگ ادھر ہی کہے تو ادھر ہی کیوں نہیں رہ گئے بھائی ارے بیٹھو بھائی اے بیٹھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور وہ یہ بات یاد آگئی کہ ایک آدمی حضرت تقریر کر رہے تھے ایک آدمی اسلام نام تھا اس کا اسلام کیا نام تھا بولو ابھی وہ جلسہ میں آیا ہی تھا پنڈال میں بیٹھنے والا تھا کہ حضرت تقریر کر رہے تھے کہ لوگو تم نماز نہیں پڑھتے ہو اسلام کتنا پیچھے وہ سنیل کی بولی مولی صاحب ہمرا کی رنجل کی ہو ہم ارنام مولی صاحب جانے جی اسلام کتنا پیچھے ہے تو وہاں نے بیٹھ لی ہو وہ سبھے گردن پھاری گئے لے بیچ ہم بیٹھ لی ایسے گردن اٹھا گے رکھا کہ مولی صاحب دیکھے گا ہم بیج میں آگئے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد حضرت بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے بولی آلی با یہاں بھی مولی صاحب ہمرا بیٹھنے دی تھی آخر میں حضرت بولے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے تو وہ کھڑا بھائی لی بولی کیت اور موہم بیٹھ مون میں کیا میرے بچوں اب کوئی جانا آنا نہیں کرے گا کوئی جانے لے کا فیضہ نہیں بنائے گا تو سنو میں کیا کہا رہا تھا ایک آدمی مولانا امام غزالی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا رات اندھیری رات تھی وہ گھر سے کچھ دور نکلا ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی گر گیا کپڑا خراب ہو گیا گھر آیا کپڑا بدلا اور پھر فریش ہوا پھر مسجد نکلا اور پھر مسجد نکلا پھر دوبارہ جب نکلا پھر ٹھوکر لگی پھر ٹھوکر لگی پھر گرا پھر گھر آیا پھر کپڑا چینج کیا اور پھر تیسری مرتبہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا دیکھا دروازے پہ ایک آدمی چراغ لے کے کھڑا بڑا خوش ہوا بھئی یہ کو نا بھئی تو آدمی چراغ لے کے آگے کے جا رہا تھا یہ بیچارے نمازی پیچھے پیچھے جا رہے تھے مسجد کے دروازے تک گیا روشنی دکھاتے ہوئے وہ نمازی مسجد کے اندر داخل ہو گئے نماز پڑھے یہ چراغ لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا وہ نماز پڑھ کے جب نکلے تو پھر یہ روشنی چراغ کا دکھاتے ہوئے اس کو گھر تک پہنچایا یہ نمازی آدمی جو تھا یہ پوچھا کہ بھائی تم نے میری مدد کری ہم دو مرتبہ گر چکے تھے تم نے میری مدد کری میں نماز پڑھ لیا تیرا شکر گزار ہوں لیکن اپنا نام تو بتا ہم تو تمہیں جانتے نہیں ہیں تم کون ہو نام تو بتا تو بلا کہ میرا نام میرا نام ابلیس ہے شیطان ہے بلے لے شیطان شیطان اور نیک کام ہے شیطان تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اب تم نے روشنی دکھا کر مسجد تک پہنچایا تو شیطان بولا کہ دراصل بات یہی ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ مسجد کے لیے جا رہے تھے ٹھوکر لگی گر گئے تو آپ جب گیرے نے اللہ آپ کے سارے گناہ کو ماف کر دیا سبحان اللہ بولا دماشا اللہ آپ کے سارے گناہ کو ماف کر دیا دوسری بار آپ گیرے تو اللہ نے آپ کے خاندان کے سارے لوگوں کے گناہ کو ماف کر دیا تیسری مرتبہ آپ جا رہے تھے ہم کو ڈر تھا کہ اگر تیسری مرتبہ کہیں آپ گیرے تو پورے محلے والے کا گناہ کو اللہ ماف کر دے گا ہم نہیں چاہتے تھے کہ محلہ والا کا گناہ ماف ہو یہ کون تھا وہی کون تھا یہ شیطان تھا انہ الشیطان لِلْإنسانِ عَدُو مُبِين میرا اللہ کہتا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس لئے میرے نوجوانوں میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو نماز کو قائم کرو نماز سیکھو نماز پڑھو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک ہوش و حواظ مرحو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کرنا ضروری فرض ہے نماز معاف ہے بھئی نماز معاف ہے انشاءاللہ پڑھو گے کتنے لوگ آج سے تیار ہو انشاءاللہ اے اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا اے اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنانا تیرا کام ہے آمین بولا الحمدللہ مسجد کا جلسہ ہے اللہ کا گھر کون بناتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا برگوزیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا چہیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیارہ بندہ ہوتا ہے وہ مسجد بناتا ہے مسجد میں کس کا پیسہ لگے گا جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا اسی کا پیسہ مسجد میں لگے گا جس کو اللہ توفیق دے گا وہی مسجد بنائے گا مسجد سب آدمی نہیں بنا سکتا مسجد وہی بنایا گا جس کو اللہ توفیق دے گا قربان جائیے مسجد نبی کی جب بنیاد رکھی گئی تمام صحابہ کرام کام میں لگ گئے مسجد بنانے میں لگ گئے تو اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا میں بیٹھا کیوں رہوں میں بھی تو اس میں حصہ لوں میں بھی اس میں حصہ لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامان میں ریپ کنکر بھر بھر کر لاتے تھے اور مسجد نبی کی اندر میں ڈالتے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آپ نہ کریں آپ تشریف رکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابیوں یہ اللہ کا گھر ہے جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں علی شان محل بنائے گا سبحان اللہ بولے دماغ مسجد بناو مسجد بناو مسجد بناو جو انسان مسجد بنا کر مر جائے گا اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک قائم رہے گی اللہ قبر میں سوابتہ فرماتا رہے گا جو مسجد بنا کر مر گیا آہ قربان جاؤ اس کی نسلوں میں اللہ اکبر کبیرہ کوئی بے نمازی نہیں ہوگا سب نمازی ہوگا جو مسجد بنائے گا جس کا پیسہ مسجد میں لگ گیا وہ خوش نصیب ہے وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے اس کے پیسے کو قبول کر لیا اور ایک بات یاد رکھو یہ جو میرا جسم ہے یہ میرا جسم ایک من کا جسم دیر من کا جسم یہ جنت میں نہیں جائے گا کہاں نہیں جائے گا بولو بھائی بولو کہاں جائے گا یہ مٹی میں مل جائے گا کہاں ملے گا یہ ہم نہیں کہتے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ